نمبر ایک سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ ہے پہلے آپ کو سنٹینز بتا دیتا ہوں کس پرکار سے اس میں سنٹینز بنیں گے خاما خان تم پریسان ہو رہے ہو خاما خان وہاں جا رہا ہے خاما خان تم نے مجھے ڈرہا دیا اس طریقے کے اس میں سنٹینز بنیں گے مین مددہ کیا ہے کھا مکھا اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو بولیں گے انیسیسیری لی اور آگے تو آپ بنائی لوگے پہلا بناتے ہیں کھا مکھا تم پریسان ہو رہے ہو پہلے بناو آپ آپ پریسان ہو رہے ہو you are getting worried کھا مکھا انیسیسیری لی دوسرا بناتے ہیں کھا مکھا وہاں جا رہا ہے he is going there انیسیسیری لی اچھا ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا جو پہلا سنٹینس ہے کھا مکھا تم پریسان ہو رہے ہو you are getting worried کھا مکھا آگیا انیسیسری یہ ہمیسا لاسٹ میں لگے گا سٹارٹنگ میں نہیں لگے گا پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات گیٹنگ میں دیکھی آئیں جی ہے کیونکہ پریزنٹ کو کونٹیونی ٹین سے اس لیے آئین جی ایڈ ہے لیکن جو اس کے بعد ہے وریڈ یہ تھرڈ فارم ہے اور ایک چیز آپ کو دھیان رکھنے کہ کبھی بھی گیٹ کے بعد دوسری جو ورب آتی ہے وہ ہمیسا تھرڈ فارم میں آتی ہے فرسٹ فارم میں نہیں سیکنڈ فارم میں نہیں تھرڈ فارم میں آگی ہمیسا چاہے گیٹ ہو گیٹنگ ہو گوٹ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی ورب ہو سکتی ہے وہ گیٹ کی بعد والی کوئی بھی ورب ہو سکتی ہے اس کو ہم تھرڈ فارم میں بنا دیں گے یہ مین پوائنٹ ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس سنٹینس لیتے ہیں خاما خا تم نے مجھے اڈرا دیا you scared me unnecessarily last and final خاما خا تم نے اسے رولا دیا اس کی انگلیس آپ کو بنانی اور کومنٹ میں لکھ کے بتانا ہے نیکس سنٹینس بنیں گے اچھا ہوگا آپ یہاں سے چلے جاؤ اچھا ہوگا کہ وہ میرے راستے میں نہ آئے اچھا ہوگا تو مجھ سے بات نہ کرو مین مدہ کیا ہے اچھا ہوگا باقی تو آپ بنائی لوگے تو اچھا ہوگا اس کے لیے ایک فریز جو جو ہوتا ہے had better اب بناتے ہیں اچھا ہوگا آپ یہاں سے چلے جاؤ آپ چلے جاؤ مطلب you subject ہے you had better go from here next اچھا ہوگا کہ وہ میرے راستے میں نہ آئے he had better not come in my way next ہے اچھا ہوگا تم مجھ سے بات نہ کرو had better not talk to me next اور finally یہ آپ کے لیے ہے اچھا ہوگا آپ اسے بتا دو اس کی انگلیس آپ کو کومنٹ میں لکھ کے بتانی ہے ابھی بھی سمیہ ہے پڑھ لو ابھی بھی سمیہ ہے سدھر جاؤ ابھی بھی سمیہ ہے مان جاؤ ایسے sentences کو ہم کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے ایک phrase ہے ابھی بھی سمیہ ہے کیا ہے there is still time یہ والا باقی تو آپ بنائی لوگے پہلا بناتے ہیں ابھی بھی سمیہ ہے پڑھ لو there is still time read it read کے بعد it کیوں لگایا کیونکہ object ہے نہیں نیس میں تو اس لیے ہم نے it کا یوچ کر لیا next ہے ابھی بھی سمیہ ہے سدھر جاؤ there is still time man your ways man your ways کا مطلب ہے سدھر جاؤ next ابھی بھی سمیہ ہے مان جاؤ there is still time accept it اس کے بعد دیکھتے ہیں ابھی بھی سمیہ ہے کچھ کر لو there is still time do something اب ایک sentence آپ کے لیے ہے ابھی بھی سمیہ ہے school چلے جاؤ اس کے انگلز آپ کو بنائی ہے نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس ہوری اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی بولتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ہوری ایسے بھی ہم اس کو بولتے ہیں یہ ایک proverb ہے اور proverb کبھی بھی same to same انگلز میں translate نہیں ہوتی اب proverb کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے جس کو ہم ہندی میں کہاپتے بولتے ہیں ایک جامپل کے لیے دوسرے دیتا ہوں میں آپ کو ایک ہاں سے تعلی نہیں بستی آگے کھائی پیچھے گواں تو یہ سب proverb ہوتی ہیں اوٹ کے موں میں جیرہ تو ان کو ہم کبھی بھی same to same انگلز میں translate نہیں کرتے ہیں تو پہلی proverb کیا ہے نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس ہوری اس کو ہم دو طریقے سے منا سکتے ہیں پہلا ہے no question no solution مطلب نہ question ہوگا نہ answer آئے گا دوسرا کیا طریقہ ہے no root no fruit نہ ہی جڑ ہوگی نہ اس پہ فل آئے گا اس طریقے سے مطلب نہ پینڈ ہوگا نہ اس پینڈ پہ فل آئے گا تو یہ دو ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ یوچ کر سکتے اور دونوں آسانے یاد بھی ہو گئے ہوں گے next ہے اکل بڑی یا بھینس بالکل چھوٹا سا ہے next ہے اب مان بھی جاؤ اسے ہم کیسے بنائیں گے انگلیس میں اب مان بھی جاؤ تو اس کے لئے ایک فریز ہے رٹا مال لو آپ اسے now please give in now please give in یہ ہے رٹا مال لی جی آپ بہت ہی important ہے ہم بہت بولتے ہیں لیکن جب آپ اس کی انگلیس بناو گے نہیں بنا پاؤ گے تو رٹا مال لینا next sentence ہے چائے پینے کا اپنا ہی مجا ہے کیسے بنائیں گے اس کو بہت بار بولتے ہیں ہم اندی میں اس کو بناتے ہیں taking tea has its own feel taking tea has its own feel اور بھی وہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں اس کے کئی طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں یہ simple سا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم move کرتے ہیں next structure پہ آگے سے ایسا مت کرنا آگے سے میں تمہیں call نہیں کروں گا یا پھر آگے سے میں تمہیں کبھی call نہیں کروں گا آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا sentence کو ہم انگلیس میں کیسے بنائیں گے man مددہ کیا ہے آگے سے man مددہ کیا ہے آگے سے تو ہم اس کو انگلیس میں بولتے ہیں from now onwards آگے سے مطلب اب سے اب سے call مت کرنا یا آگے سے call مت کرنا کہنے کا مطلب وہی ہے انگلیس میں بناتے ہیں پہلا آگے سے ایسا مت کرنا from now onwards don't do this next آگے سے میں تمہیں کبھی call نہیں کروں گا from now onwards I will never call you next final order بناتے ہیں آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے from now onwards ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں subject کچھ نہیں ہے تو ہم it لے لیں گے it should not happen تو یہ پورا بن گیا from now onwards it should not happen اب ایک sentence آپ کے لئے ہے آگے سے جھوٹ مت بولنا اس کی انگلیس آپ کو بنانی ہے بات بات پر ہسو مت بات بات پر چلاو مت ایسے sentence کو ہم انگلیس میں کیسے بنائیں گے تو بات بات پر کو ہم انگلیس میں کیا بولیں گے on every single matter یہ بولتے ہیں پہلا sentence بناتے ہیں بات بات پر ہسو مت تو جو ہسو مت ہے اس کو ہم پہلے بنائیں گے don't laugh بات بات پر on every single matter تو یہ پورا بن گیا don't laugh on every single matter آگے بناتے ہیں بات بات پر چلاو مت don't shout on every single matter بہت آسان ہے next ہے بات بات پر رو مت don't cry on every single matter اب next اور final یہ آپ کے لئے ہے بات بات پر رونا نہیں چاہیے اب آپ سوچیں گے اس میں subject تو کچھ ہی نہیں تو کسے رونا نہیں چاہیے یعنی کہ اس میں you چھپا ہوا ہے آپ کو آپ کو بات بات پر رونا نہیں چاہیے اس کی انگلس آپ کو بنا رہی ہے اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں next اور final structure دیکھ لیتے ہیں اسی بہانے ہم آپ کا گھر بھی دیکھ لیں گے اسی بہانے ہم آپ سے مل بھی لیں گے ایسے sentences کو ہم انگلس میں کیسے بنائیں گے man مدد کیا ہے اسی بہانے آگے تو آپ بنائی لوگے ہم آپ سے مل بھی لیں گے اسی بہانے کو ہم بولتے ہیں on this pretext آپ بنائیے sentence کو اسی بہانے ہم آپ سے مل بھی لیں گے on this pretext we will meet you as well as well مطلب بھی جو آرہا نا بیچ میں بھی اسی بہانے ہم آپ سے مل بھی لیں گے جو بھی آئے اس کے لیے ہم as well کا یوچ کرتے ہیں یا also کا بھی آپ یوچ کر سکتے ہو on this pretext we will also meet you next اسی بہانے ہم آپ کا گھر بھی دیکھ لیں گے on this pretext we will also see your home یا پھر on this pretext we will see your home as well دونوں طریقے سے آپ بنا سکتے ہو تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں اچھے ٹوپک کے ساتھ